اسلام علیکم ویلکم ٹو آئی ایف ڈی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شاہی مٹن کی ریسیپی یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنتی ہے ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں کسی بھی خاص اوکیشن پر آپ اسے بنا سکتے ہیں یا پھر دھر میں ہی کچھ نیا کھانے کا منو تو بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی اور کوک بننے والی ریسیپی ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کر دیں شاہی مٹن بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے دیڑ کے جی مٹن لیا ہے تو یہاں پر میں نے کوکر لیا ہے اس میں ون کپ آئیل لیا ہے آئیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو کپ باریک کٹی ہوئی پیاس ڈالیں گے اسے اب ہم لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے پیاس کو ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے گریوی کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے اب ہم اس میں مٹن اٹ کر دیں گے اسے ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا اب ہم یہاں مٹن کو فرائی کر لینا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں 4 ٹی سپون ادرک لیسن کا پیس ڈالیں گے اب ہم اسے ادرک لیسن کے ساتھ بھی 3-4 منٹ کے لیے بھون لے دیں گے دیکھیں ادرک لیسن اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں ہم 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے نمک ہمیں بعد میں بھی ایٹ کرنا ہے اس لیے نمک ہم کم ہی ڈالیں گے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم نے اس اچھے سے فرائی کر لیا ہے گوست کا جو پانی تھا وہ ڈرائی ہو گیا ہے اب اس میں آئل دکھنے لگا ہے اب ہم اس میں 1 کپ پانی ایٹ کریں گے یہ 240 ایمیل ہے اگر آپ کلاس سے میجر کریں تو ہاف کلاس پانی ایٹ کر دیجئے گا اب کوکر کی لٹ کو بند کر دیں گے ہائی فلیم پر جب ایک وسل آ جائے تو فلیم کو لو کر دیں گے اور اسے 15-20 منٹ کی لیے کوک کر دیں گے کیونکہ شاہی مٹن بنا رہے ہیں تو کچھ شاہی چیزیں اس میں ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے 15-16 بادام لیے ہیں چھے ساتھاری الائچی لیے اور 1 ٹی سپون خشخش لیے اگر آپ کے پاس خشخش ایویلیبن نہ ہو تو آپ بادام اور الائچی کا پوڈر بنا لیں اب ہم ایک جار میں انہیں ٹرانسپر کر لیں گے اور اس کا فائن پوڈر بنا لیں گے اب ہم یہاں اس کی گریوی ریڈی کریں گے یہاں میں نے ہاف کپ اویل لیا ہے اب اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے 1.5 انچ کا ڈالچینی کا ڈکڑا 2 بڑی الائچی 8 نو لونگیں 1 ٹی سپون کالی مرچیں بس اتنے ہی ہم اس میں گرم مسالے ڈالیں گے اب ہمیں نے ہلکا سا کریکل کر لیں گے جس سے ان کا اروما اوائل میں آ جائے یہاں پر میں نے چار پیش میڈیم سائز کی ٹماٹر لیے ہیں انہیں میں نے سلائز کٹ کر لیا تھا انہیں تیل میں فرائے کرنا ہے اور لو فلیم پر 5 منٹ کے لیے کور کر کے کک کر لینا ہے دیکھیں 5 منٹ ہو گئے ہیں ٹماٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں چمچ کی مدد سے انہیں کرش کر لینا ہے اس کا پیسٹ سا بنا لینا ہے اور اس میں اب ہم دہی ایٹ کریں گے یہاں میں نے 200 گرام دہی لیا ہے اور ہائی فلیم پر لگاتار چلاتے ہوئے اسے پکا لیں گے اس سے دہی پھٹے گا نہیں 3-4 منٹ ہم نے اسے ہائی فلیم پر پکا لیا ہے اب ہم اس میں کچھ پوڈر مسالے ایٹ کریں گے 4 ٹی سپون دھنیا پوڈر 1.5 ٹی سپون ہلدی پوڈر 2 ٹی سپون لال مش پوڈر 1.5 ٹی سپون کالی مش پوڈر 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور انہیں اچھے سے مکس کریں گے 2 مینٹ کے لیے ان مسالوں کو بھی ڈھک کر لو فلیم پر بھون لے 2 مینٹ ادھر ہم ہم اپنا مطن چیک کر لیں گے مطن یہاں پر اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے 3-4 منٹ دیکھیں 2 مینٹ ہو گئے ہیں مسالیں ہمارے یہاں اچھے سے بھون گئے ہیں گریوی ہماری ریڈی ہے اب ہم اس گریوی میں مٹن کے سبھی پیسز کو ایڈ کر دیں گے اور اسے گریوی میں اچھے سے مکس کر دیں گے چار پنچ منٹ بھوننے کے بعد جو ہم نے بادام خشکش اور الائچی کا پورڈر بنایا تھا اسے بھی یہاں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے اسے ہمیں لو فلیم پر دو تین منٹ کے لیے بھون لینا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں یہاں ایڈ کریں گے جو مٹن کے ساتھ تیار کی تھی مٹن ہم نے الگ کر لیا تھا اور جو پانی بچا تھا وہی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی ہمیں یہاں تھوڑا ہی ایڈ کرنا ہے شاہی مٹن کی گریوی تھوڑی تھک ہی رہتی ہے آپ چاہیں تو پتلا بھی کر سکتے ہیں لیکن تھک بنائیں گے تو تیز زیادہ اچھا آئے گا اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر کور کر کے پکائیں گے جس سے سارے فلیورز اچھے سے مکس ہو جائیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس میں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں تین چار سلٹ کری ہوئی ہری مرچے ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیں گے آپ اس کی گریوی کو اور تھک کرنا چاہیں تو اسے اور ڈرائی کر لیجئے گا ہمارا شاہی مٹن بن کے ریڈی ہے اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھئے بہت ہی آسان طریقے سے شاہی مٹن بن کے تیار ہی فرنچ تھوڑی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسیپی ہے پر بہت ہی ٹیسٹی بن دیئے ایک بار ضرور رائے کریں اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیں آپ کی شاہی مٹن کی ریسیپی کیسی بنیئے ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں بینا مت جائیے چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ